بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا ایک شخص نے پوچھا کہ تم لوگ پیر کیوں بناتے ہیں کہاں سے ثابت ہے یہ کس کتاب میں لکھا ہے میں کہتا ہوں پیر کیوں بناتے ہیں ہم سے مت پوچھ گوز پاک سے پوچھ غریب نواز سے پوچھ جب ان کو پیر کی ضرورت تو تجھے سے پاکھنڈی کو کتنی ضرورت ہے اور جب ان کو پیروں کی ضرورت اتنے بڑے بڑے عالیم اور فاضلوں کو پیروں کی ضرورت آپ سنیے پیر کہاں سے بایا یہ تو حدیث سے ثابت ہے رسول اللہ نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت لی صحابہ سے صحابہ بیعت کرتے تھے رسول اللہ سے یہ تو بیعت ثابت ہے حدیث سے ہے اور ایک بار نہیں تجدید بیعت کئی بار صحابہ اکرام سے کرواتے تھے آپ جب بھی کوئی واقعہ عظیم ہوتا تو صحابہ سے آپ فرماتے آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو صحابیات بیعت کرتی بخاری میں موجودے کے عورتیں آئے رسول اللہ کے پاس کہے رسول اللہ ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہے یہ بہانے ہیں لوگو اللہ کی قسم یہ بہانے ہیں میں نے فلا پیر کی بیعت کی ہے اور میں نے فلا مذہب کی میں شمولیت کی ہے اللہ نے ایک مذہب اتارا ہے اور اس مذہب کا نام اسلام ہے یہ سارے فرقے یہ پیری فقیری کے دھندے یہ سارے سسٹم مولویوں نے پیروں نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے بنایا ہے اللہ کا صرف ایک اتارا ہوا دین اور مذہب ہے اس کا نام اسلام ہے اس کے امام کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جتنے فرقے اس زردی پہ موجود ہیں جو محمد کریم کی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے کسی فرقے میں داخل ہونے کہنے حکم نہیں دیا ہے پورے قرآن کو پڑھ جائیے حدیثوں کو پڑھ جائیے کسی فرقے کا نام کسی پیر کا نام کسی امام کا نام کسی شیخ کا نام کسی حضرت کا نام نہیں ملے گا نام ملے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہتا ہے پھر اللہ کے حکم سے رسول اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے جو سلسلہ چلا ہے وہی سلسلہ نقش بن دیا ہے اور حضرت عمر سے جو چلا وہ اور حضرت عثمان سے جو چلا وہ سلسلہ سوہرور دیا ہے اور مولا قائناہ سے جو سلسلہ چلا اسی کو آج ہم قادریہ کہتے ہیں حضرت غوث آدم کا سلسلہ حضرت مولا قائناہ تک پہنچتا ہے اور سارے سلسلے حضرت غوثبات تک چلے جاتے ہیں کیونکہ بیعت پھر وہاں سے شروع ہوئی حضرت علی نے امام حسن کو بھی بیعت کروایا ان کو خلافت دی امام حسین کو خلافت دی حسن بصری کو خلافت دی پھر حسن بصری سے سلسلہ چشتیا کے ایک شاک رکھ لی جس میں ابراہیم ابن عدم آیا ہے پھر یہ پھر یہ ہر سلسلے میں بیعت چلتی رہی تو میں کہتا ہوں تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں تو مت کرو بھائی ہم نے کب کاری دی ہے اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے ثابت ہے ارے اپنے مولانا سے پوچھ کہاں سے ثابت ہے اور اگر تیرا مولانا دھوکہ دے رہا ہے بیکو بنا رہا ہے تو پھر جا کے پوچھ غوث پاک سے کہ آپ غوث آزم ہو کہ آپ کو پیر کی ضرورت تو ہمیں کیوں نہیں ضرورت کسی نہ کسی کو پیر پکڑو پیر پکڑنا بڑا ضروری پیر نہیں پکڑو گے تم لاوارس ہو جاؤ گے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں پیر پکڑنا بہت ضروری ہے تم پیر پکڑتے ہو لسوری اور فسوری شاہ کو ہم پیر پکڑتے ہیں محمد الرسول اللہ کا پسند اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی تم نے پیر پکڑا بغداد اور کوفے کا تم نے پیر پکڑا دیوبندھر بریلی کا ہم نے پیر پکڑا مکہ اور ودینہ کا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ اس سے پیارا کوئی اور ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور ہے اس سے عظیم کوئی اور ہے ہم نے اس کا پیر پکڑا جس کو بلال نے پیر پکڑا تو رسول اللہ اگر خود پوچھتے ہیں بلال عمل کیا کرو جنت میں جا رہا تھا تیری جوتیوں کی عواز جنت میں آ رہی تھی اس کو امام پکڑیے اس کو امام اعظم مانو اس کو قائد اعظم مانو جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے کیونکہ اس نے خود کہا جب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا نہیں جاؤں گا کوئی نبی نہیں جا سکتا جب تک میری امت نہیں جائے گی کسی نبی کی امت کسی اور کی نبوت کسی اور کی پیری کسی اور کی فقیری کسی اور کی حضرتی کو سلام کرنے کا کیا فائدہ لوگوں نے جن کو پیر پکڑاوا یہ کھانے والے پیر پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے کم کموں سے مریض کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہندو پاک میں مسلمانوں میں متعدد جماعتیں پائیں جاتی ہیں ہنفی شافی تبلیغی نقش بندی سوال یہ ہے حق پر اور صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا صحابہ کرام نے فوراں پوچھا اللہ کے نبی وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے آپ نے ایک قانون دے دیا ایک ترازو دے دیا اس ایک کو جاننے کے لیے اور وہ کیا ہے ما انا علیہ و اصحابی اليوم آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ یہ جنت میں جانے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے جو شلسلہ چلا ہے وہی سلسلہ نقش بندیا ہے اور حضرت عمر سے جو چلا اور حضرت عثمان سے جو چلا وہ سلسلہ سوہروردیا ہے اور مولا قائنات سے جو سلسلہ چلا اسی کو آج ہم قادریہ کہتے ہیں حضرت غوث آدم کا سلسلہ حضرت مولا قائنات تک پہنچتا ہے اور سارے سلسلے حضرت غوث پاک تک چلے جاتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ میں کون کو نقش بندی تھا ابوبکر رزوی تھے نوری تھے سوہروردی تھے قادری تھے چشتی تھے کیا وہ محمدی نہیں تھے کیا وہ حکم مصطفیٰ کے سامنے گردن جھکانے والے نہیں تھے آج کوئی تو اپنے آپ کو جنت میں جانے والا کہلاتا ہے اور وہ درباروں کی پوجا کر رہا ہے قبروں کی پوجا کر رہا ہے قبروں کا تواف کر رہا ہے کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کی وفات پہ ان کی قبر کو پکا بنایا تھا پکا بنایا تھا پکی قبروں والوں کے پاس چلے جاؤ کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر پہ قبے بنائے تھے قبے بنائے تھے تو تم بھی بنا لو کیا وہاں پہ لکی رانی سرکز لگی تھی عرص ہوا تھا ملہ لگا تھا ڈول بجے تھے قوالییں ہوئی تھی تو ترازو ہے جو صحابہ کرام تھے تو مصبر آجو صحابہ کرام کیا تھے قرآن و حدیث کو ماننے والے صحابہ کرام کیا تھے قرآن و حدیث کو ماننے والے تو ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن و حدیث پہ آجو ابو حنیفہ کی عزت کرو مالک کی عزت کرو شافی کی عزت کرو احمد بن حنبل کی عزت کرو رحمہم اللہ یہ سب ہمارے امام ہیں یہ سب ہمارے امام ہیں چار بھی ہمارے ہیں بارہ بھی ہمارے ہیں سارے صحابہ بھی ہمارے ہیں طابعین بھی ہمارے ہیں طبعہ طابعین بھی ہمارے ہیں محدثین بھی ہمارے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد نہ چار اماموں کو گالی دینا جائز ہے نہ بارہ اماموں کو گالی دینا جائز ہے نہ اولیاء اللہ کو گالی دینا جائز ہے ان کو گالی دینا جائز نہیں ہے یہ تو مصطفیٰ کے آنگن کے پھول ہیں میرے نبی کے صحابہ اور صحابہ کے پھول ہیں ان کے تابعین اور تبا تابعین اور محدثین جس سے بھی مصطفیٰ کی بات مل جائے سینے سے لگا لو یاد ہے ابو حریرہ پہرے پہ کھڑے تھے چوری کرنے والا چور آیا تھا پکڑ لیا تھا تیسری بار ایتل کرسی سکھا کے گیا تھا کون تھا جی شیطان کی بات بھی اگر مہر لگوا کے لے آئے تو اس کی مان لیتے ہیں کسی اور کی کیوں نہ مانیں گے اگر کسی فرد واحد کی بات ماننی ہے کہ صرف اس کا ہر ہر جملہ ہمارے لیے دلیل ہے وہ آمنہ کلال محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے امام احمد بن حنبل اس ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہے اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں اگر یہ جنت میں جانے والے اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ جنت میں جائے گا کون تو قرآن اور حدیث پر چلنے والے اہل الحدیث ہیں اہل السنہ والجماع ہیں اس مدح پر آجائیے جو قرآن سے ملے جو حدیث سے ملے اس کو سینے سے لگا لیجئے اور جو بعد بعد میں بنے ہیں جن کے سو سالہ جشن ہوئے ہیں وہ سب میڈن انڈیا پاکستان ہیں ان کو چھوڑ دیجئے مصطفیٰ سے دامن لگا لیجئے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لی